آپ کو یاد ہوگا؟ امیگریشن کاؤنٹر پر آپ نے پراہ پاسپورٹ دیا وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے آپ کو ہیوں دیکھا تھا مجھ سے جملے کہل ہوا ہے اپنا نام لے کر ایک بات تو لائن میں دیکھ لیا اس نے بھولا لی ہم لائن میں نہیں کھڑا رہا لائن صلی اللہ علیہم یہ دعوت و درود یہ کیسے کچھ ہے صلی اللہ علیہم مدینہ میں دیکھا تھا کہیں کہیں لائن بڑی آب چھوٹے ہڈے نہیں وہ گارتے ہیں سبین پر روڈوں پر وہ صلی علیہ نبی لکھا ہوتا تھا نبی پر درود بھیجو میرے کو یہ ذہن میں بیٹھیا کہ صلی علیہ الحبیب لکھا ہوا ہے بعد میں یہاں میں بھولیا میں تو میں نے ایک بار ہفتہ وار اشتماع میں شاید فیضان مدینہ میں ہی میں نے کہا کہ یہ میرا جی چاہتا کہ میں صلی علیہ الحبیب بولوں آپ صلی علیہ محمد بولیں میرا دل کرتا ہے اس طرح کر کے میں نے وہ بولنا شروع کیا اور یہ اللہ نے مدرسہ کرم فرما اس کو اسی بقبولیت حاصل ہوئی اب الحمدللہ دنیا بھر میں صلی علیہ الحبیب سنیوں کی انفرادیت ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم جب رب امارہ سے ائرپورٹ سے واپس آ رہے دے کراچی امیگریشن کاؤنٹر پر آپ نے پھرا پاسپورٹ دیا وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے آپ کو یہوں دیکھ رہا تھا پھر پاسپورٹ چیک کرتا آپ کو یہوں دیکھ رہا تھا پھر پاسپورٹ کیا کہتا ہے صلی علیہ الحبیب صلی علیہ الحبیب آیا ہاں وہ باہر رکھل گیا کلے والے ملا اور دوپہ ایرپڑٹ کے بات اور آپ نے چار پاندھوں کو بھی جمع کیا یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ کنات مدنی چینل صلی علیہ الحبیب تو یہ عرب دنیا میں بھی ماشا اللہ اس کو مدنی چینل تو دیکھا جاتا ہے بعد بھی ایک دو بار اس سے ملاد ہوئی ایک بار تو لائن میں دیکھ لیا اس نے بھولا لیا مجھے دائر میں نہیں کھڑا رہنے دیا ماشا اللہ اور میرے ساتھ گھالے میں سیل فی مجھ سے جملے کہل ہوا ہے اپنا نام لے کر اقیدت من اقیدت من ماشا اللہ